مدھ پردیش کے مرینہ چمبل میں ریت ہو یا پتھر مافیا پولیس پرشاسن کا ان کا خوف نہیں ہے ریت کے بعد اب پتھر مافیا پر کاروائی کرنے گئی پولیس ٹیم کے ٹی آئی رام بابو یادو کو پتھر مافیا نے ٹریکٹر سے کچلنے کا پریاس کیا ٹی آئی نے کود کر اپنی جان بچائی ٹی آئی اس کاروائی میں گمبی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں حالانکہ پولیس نے ٹریکٹر کے ٹائر میں گولی مار کر اسے جبت کیا تھا ساتھی آروپی شالک کو گرفتار بھی کیا گھائل ٹی آئی کو علاج کے لیے زل آسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے دراصل سیویل لائن تھانا پربھاری رام بابو یادو کے نترتوہ میں پولیس اور مائننگ ویبھاک کی ٹیم عوید پتھر پریوہن کر رہے ٹریکٹر ٹرولیوں پر کاروائی کرنے گئے ایک ٹریکٹر ٹرولی پر کاروائی جب ٹیم کرنے لگی تو اس نے ٹریکٹر کو بھاگانا شروع کر دیا وہ اکرم نگر کے طرف بھاگ نکلا پولیس ٹیم اس کا پیچھا کرتی ہوئی اس کے نزدیک پہنچی اور ٹی آئی رام بابو نے اس ٹریکٹر ٹرولی کو پکڑ لیا یہاں دیکھ کر ٹریکٹر چالک نے ٹی آئی کو کچھلنے کی کوشش کی لیکن ٹریکٹر چالک کو منشاہ سمیہ رہتے ہی ٹی آئی بھاپ گئے اور چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی لیکن اس دوران ان کو ناک اور کمر میں گمبھیر چھوٹ آئی پھر پولیس نے پیچھا کرتی ہوئے ٹریکٹر کے ٹائر میں گولی ماری جس سے ٹریکٹر آن ینتریت ہو گیا اور پولیس اس کو پکڑنے میں سفل ہو پائی راکیش گپتہ سی ایس پی مورینا نے بتایا کہ زلہ پولیس پرشاسن کی لگتار اوائید مائننگ ریت پتھر پر کاروائی کر رہی ہے مائننگ ویبھاگ اور پولیس ٹیم سہیمکت کاروائی کرنے گئی تھی اوائید بتھر پاریوان کر جارہا ٹریکٹر ٹرولی کو جبت کر پکڑنے کا پریاس کیا تو وہاں بھاگنے لگا پیشہ کرنے پر ٹی آئی رام بابو نے ٹریکٹر کو پکڑا اور اس کے اوپر چڑ گئے لیکن ٹریکٹر شالک نے ان پر ٹریکٹر چڑھانے کا پریاس کیا لیکن ٹی آئی نے کود کر اپنی جان بچائی مائننگ ویبھاگ کی تیم کے ساتھ ٹی آئی سیویل لائن سری رام بابو یادب اپنے پورٹس کے ساتھ گئے تھے تو جو سوچنا بھی نہیں تھی کہ اب ہے تو پتھر کے ٹریکٹر ڈکرم نگر طرف جا رہے ہیں جس بات پر وہ وہاں گئے تو دو تین ٹریکٹر آتے میں دیکھے جس میں ان کو روپنے کا پریاس کیا تو دو ٹریکٹر تو بھاگ گئے ایک ٹریکٹر چالک نے پولیس کو دیکھ کر پوری طرح سے ٹریکٹر بھگایا جسے روپنے کا پریاس کیا تو ٹی آئی سیویل لائن ٹریکٹر پر چل گئے ان کو اس نے جان سے مارنے کی نیت سے تیجی سے بھگا کر نیم کے پیڑ سے ٹکر ماری جس سے ٹی آئی سیویل لائن کو گرنے سے اور اس کے ٹکرانزے سے ٹریکٹر سے ٹکرانزے سے چھوٹ آئی ہے جس سے ان کو ہسپٹر نے لائے گیا جہاں سے ان کو گولیر ریفر کر دیا گیا ہے ابھی گولیر ریفر ہوئے ہیں ان کے کمبر میں چھوٹ ہے وہ گولیر میں جا کی پتا لگا گمبی چھوٹ ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ انہوں نے ٹریکٹر چلا کے تیجی سے اور ان کو اوپر چھوانے کا پریاس کیا دیا مہوکے سے ٹریکٹر بغیرہ پرانے مہوکے سے ٹریکٹر اور اس کا چالک پکڑ گیا ہے ٹریکٹر ٹرولی سیویل لائن ہمارا پتا ہے کنیرہ دیو روڈ ساگر mp phone 9302290822